اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و قوت ہی نہیں تھی مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی ناپنسانی خواہشوں پوری کرنے کا ایک کھلونہ تھی عورت دن رات مردوں کو قسم قسم کی خدمت کرتی اور ترہ ترہ کے کاموں سے یہاں تک کی دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھی مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قد نہیں کرتے تھے بلکہ جانگروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان ناغ آزہ کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی قتل بھی کر ڈالتے تھے عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور باپ کے ملنے کے بعد اس کے لڑکے کے جس طرح باپ کی جائزات اور اسامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے مالک بن جایا کرتے تھے اور ان عورتوں کو زبردستی لونیا بنا کر رکھ لیا کرتے تھے